اللہ اکبر اللہ اکبر نمبر ایک بے پردہ عورت پہلی عورت کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ بے پردہ عورت کبھی بھی وفادار نہیں ہو سکتی جو عورت پردہ نہیں کرتی وہ عورت بے وفا ہوتی ہے نمبر دو جو عورت اپنے شوہر کی نافرمان ہو جو عورت اپنے شوہر کی نافرمان ہو تو اس عورت کے بارے میں بھی فرمایا گیا ہے کہ یہ عورت بیکار اور بری عورتوں میں سے ایک ہے اور اس سے بھی وفا کی امید نہیں رکھنی چاہیے نمبر تین بد زبان عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو عورت اپنی زبان پر کنٹرول نہ کرے اور اپنی زبان سے بری باتیں نکالے وہ عورت بھی بیکار عورتوں میں سے ایک ہے اور اس سے بھی وفا کی امید نہیں رکھنی چاہیے نمبر چار بالوں کو کلہ چوڑنے والی عورت آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو عورت اپنے بالوں کی نمائش کرتی ہے وہ عورت بھی بیکار اور بری عورتوں میں شامل ہے نمبر پانچ وہ عورت جو اپنے آپ کو زیادہ عقل مند سمجھتی ہے اور اپنے خاردان کے لوگوں کو کم تر سمجھتی ہے اسی عورت بھی بری عورتوں میں سے ایک ہے اور اس سے بھی وفا کی امید نہیں رکھنی چاہیے نمبر چے زیادہ بولنے والی عورت آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو عورت دوسروں کو بولنے کا موقع نہیں دیتی اپنی ہی سناتی ہے دوسروں کی سنتی نہیں یہ عورت بھی بری عورتوں میں سے ایک ہے نمبر سات وہ عورت جو زیادہ سونے کی عادی ہو جس کو باقی کاموں سے زیادہ اپنی نیند پیاری ہوتی ہے اسی عورت بھی بیکار عورت ہے نمبر آٹ چیخ چیخ کر بولنے والی عورت یعنی وہ عورت جو انچائی بولتی ہو اور اس کی آوازیں دور دور جاتی ہو اسی عورت کو بھی بیکار اور بری عورت کہا گیا ہے نمبر نو وہ عورت جو باریک لباس پہنتی ہو اور اپنے جسم کی نمائش کرتی ہو اسی عورت بھی بیکار اور بری عورتوں میں شمار کی جاتی ہے نمبر دس ایسی عورت جو اپنے خاندان کے پیٹ پیچھے برائی کرتی ہو تو یہ بھی بری اور بیکار عورت ہے پیٹ پیچھے برائی کرنے والی عورت سے وفا کی امید نہیں ہوتی نمبر گیارہ وہ عورت جو زیادہ گومنے پھرنے کی عادی ہو اور گر رہنے کی بجائی بازاروں کے چکر لگاتی ہو تو دوستو تو یہ وہ گیارہ عورتی تھی جن کے بارے میں حضرت علیر دلطلانہو فرماتے ہیں کہ یہ خواتین ایسی ہیں جن سے نیکی اور وفا کی امید نہیں رکنی چاہیے